میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ٹینشن کے سولیوشن کے لیے کیا کیا ارشاد فرمائیں آپ ٹینشن کے حوالے سے بہت سارے ٹینشن سمجھ سکتے ہیں کسی ہمارے بیٹے کو اللہ نہ کرے سوسائٹی میں کسی کے بھائی کو اللہ نہ کرے غلط صحبت مل گئی ڈرگز کا عادی بن گیا اس کا ٹینشن ایک اور ٹینشن کا سبب ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے دنیا کیا سوچے گی ہم مو دکھا سکیں گے کہ نہیں دکھا سکیں گے یہ ساری چیزیں لیکن ساری چیزوں کا ریلیشن فیملی سے بجنے سے اور ایڈوکیشن سے یہ تین چیزوں کا معاملہ آپ دکھیں گے تو میجر یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ٹینشن کے اندر ہوتا ہے اس سے بڑا پرابلم اور سب سے بڑا ٹینشن وہ بجنے کو تو کسی بھی طریقے سے سنبھال سکتا ہے اور اس کے سلسلے میں فائٹ کر سکتا ہے ایڈوکیشن کے سلسلے میں ہمت دکھا سکتا ہے لیکن جہاں آ کر اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے وہ ہے فیملی پرابلم یہاں پہاڑ جیسا انسان بھی کمزور ہو جاتا ہے اس کی طاقت جواب دے جاتی ہے اور اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ دنیا سے جنگ جیس سکتے ہیں کروالوں سے نہیں جیس سکتے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب ہم ان چیزوں کو سمجھ چکے تو اب ہمیں اللہ عز و جلل کی قانون کی طرف توجہ دینی ہے اور رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف توجہ دینی ہے پہلی چیز ایڈوکیشن ہو بجنیس ہو یا فیملی کا معاملہ ہو اللہ کے ولیوں کے حوالے سے پروردگار نے واضح لفظوں میں جو چیز بتائی نہ وہ یہ کہ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَمْ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم سب سے ایک عظیم چیز جس کے اندر پوری دنیا ڈوبی ہوئی ہے اللہ کے ولی ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں وہ ٹینشن لیس ہوتے ہیں غم اور خوف کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں غم کا تعلق پاشٹ سے ہے اور خوف کا تعلق فیوچر سے ہے پاشٹ میں کوئی چیز ہو گئی ہے اس کا غم ستا رہا ہے اس کا ٹینشن ستا رہا ہے اور فیوچر میں کوئی چیز کے حوالے سے ہم سوچ رہے ہیں ایسا پوسیبل ہے ہو سکتا ہے جیسے آج پوری دنیا کا مسلمان سوچ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا تو فیوچر کا سوچ کر انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ان دونوں چیزوں سے اللہ عز و جل اولیاء کرام کو بے نیاز کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں امام حسین کے سامنے بائیس ہزار کا لشکر تھا امام کو خوف نہیں تھا خوف نہیں تھا اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بے خوفی کی وجہ کیا تھی یہ ٹینشن لیس ہونے کی وجہ کیا تھی آپ اسی طریقے سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں ایک فیملی لائف کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھاؤں فیملی لائف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقِ حیات محبوبِ محبوبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امب المؤمنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کی وائف تھی چہیتی وائف تھی ان کے سلسلے میں الزام لگایا گیا ان پر بہتان لگایا گیا اور ان کے سلسلے میں رومر پھیلائی گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن تھاما اور ربِ قدیر جل جلالہ کے حکم کا انتظار کیا اور قدرت کی طرف سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ جو میں بات بتانے جا رہا ہوں لائف میں کبھی بھولیے گا نہیں اسے یہ ایسا سبق میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ اگر اسے آپ نے یاد رکھا تو لائف میں انشاءاللہ و لازم ایک بہت بڑا ٹنشن آپ کا حل کا ہو جائے گا ام المؤمنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگایا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المؤمنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں عائشہ تمہارے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے تمہاری سلسلے میں کیا رائی ہے قربان جائیے انہوں نے ایک آیے کریمہ کی تلاوت کی اور وہ آیے کریمہ میرے کریم کو اتنی پسند آئی کہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک دامن ہونے پر قرآن کی آیتوں کا نزول شروع ہو یہاں قرآن ہمیں مزاج دے رہا ہے اگر آپ اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہیں سچے ہیں اور آپ سے کوئی جرم نہیں ہوا تو وہ کیا کہے گا وہ کیا سوچتا ہوگا لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایسی باتیں پھیل رہے ہیں کوئی ٹینشن مت لیجئے آپ کے عزت کی حفاظت اور صفائی کا ذمہ قدرت میں اپنے دستے قدرت میں یہ قدرت کا نظام ہے شرط یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پر رائٹ ہوں آپ اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہوں تو ایسی سچویشن جندر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں یہ قرآن کا وائف کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا بڑا مسئلہ ہوا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہ دین کا کام چھوڑے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت چھوڑی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن چھوڑا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام چھوڑا موسیقی